دیکھیں ذاری بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیریس لینے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے پڑھیں گے جس سے دنیا میں سیریس لے ایک بات اور وہ طریقے اپنانے پڑھیں گے دوسرا یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں مسلم امہ کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے اور خاص کر کہ ہمارے پاکستان میں پرابلم یہ تھا دیکھیں عرب جو تھے وہ تو اپنی عرب نیشن آئیڈینٹی کے ساتھ سروائیو کرتے رہے جو ٹرکس تھے وہ اپنی آٹومان اور ٹ ٹرکش آئیڈینٹی کی جو کا بڑی پرانی ہے اس کے ساتھ سروائیو کرتے رہے جو ایرینین ہیں وہ پرشین آئیڈینٹی کے ساتھ سروائیو کرتے رہے اور ہم جو یہاں پہ انڈیا کے اندر ہیں پاکستان کے اندر ہیں اس خطے میں جو ایشیا پیسیفیک میں چلے جائیں یا ایدھر اسٹ ایشیا میں چلے جائیں یہاں پہ جو ممالک ہیں ان کی وہ آئیڈینٹی وہ ہم کیونکہ نیا ہم تو مسلمان نیا ہوئے تھے سارے لوگ یہاں پہ کنورٹ ہوئے ہیں ہم تو پہلے ہندو سکھ اس طرح تھے یہاں پہ تو سارے مسلمان ہوئے تو وہ جو ایڈینٹی کا فریمورک تھا وہ یہاں پہ نہیں آیا تو ہم نے اس کو کلیکٹیولی مسلم امہ کے فریمورک میں لانے کی کوشش کی جس کو پریمیریلی عربوں نے یا باقیوں نے اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ وہ اپنا ایک جو ہجمنی within the مسلم ورڈہ وہ چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا کہ عرب جو ہیں انہوں نے اپنی عرب لیگ لیدہ بنائی ہے پھر انہوں نے جی سی سی بنائی ہوئی ہے وہ اپنے نمبر پہ انہوں نے رکھا ہوا مسئلے حل کرنے کے لیے اور وہ بھی صرف اپنا بتانے کے لیے کیا کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو تھوڑا سا یہ اپنی اس جو مذہبی فریمورک ہے پاکستانی مسلمانوں کو کہی ہے ہمیں مسلمانوں کو نہیں کہی ہے پاکستانی مسلمانوں کو کہی ہے دیکھیں اس میں سوسائیٹی ہر ملک کی شامل ہے ہندوستان میں بھی تو مسلمان رہتے ہیں ہندوستان میں پاکستان کے برابر یہ زیادہ ہی مسلمان رہتے ہیں تو وہ بھی تو مسلمان ہیں ایک سیکشن آف سوسائ یہ بھی تو اسرائیل کے ساتھ جا رہا ہے سنیں دیکھیں فروکی صاحب ایک سیکشن آف سوسائیٹی پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر اس آئیڈیا پر بلیف کرتا ہے مسلم امہ پر وہ تھوڑے ہوں وہ زیادہ ہوں وہ پاکستان میں زیادہ ہیں اس چیز کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں لیکن مسلم امہ کا یہ جو فریم ورک ہے اس کو پوری دنیا میں مسلمان اس کو بائے کرتے ہیں اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کو آگے کیسے ایکسپیڈینس کیا جاتا ہے وہ ایک اور چیز ہے تو ہاں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو بڑے فریم ورک میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے اس کو ہم سیکٹیرین یا ایکتھ نے کیا جب دنیا کو ڈیل کرنا ہو تو ہم اس طرح نہیں کر سکتے نہیں نہیں بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم پاکستانی مسلمان ایک الگ ہی قسم کے جو ہے وہ بریڈ ہیں جو شاید آپ نے کہا کہ کنورٹیڈ مسلم ہیں اور ان کو اپنی ڈیریکشن اپنی سمس کا نہیں پتا چل پا رہا باقی اگر آپ دیکھیں ہر شخص ہر کنٹری ہر ریجن اپنے اپنے مفاد کی بات پہلے کرتا ہے یوں اے کی مثال آپ کے سامنے وہ اپنے فورن ریلیشن جو ہے وہ بیسٹ آن دیئر اون انٹریس کرتے ہیں دیڈونٹ بیسٹ آن دیور فیتھ ہم ہر چیز کو بیسٹ آن فیتھ جب کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پاکستان ایک ایس طرف سے لوگ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی سٹیٹ ہے دوسری طرف سے یہ ایک ریلیجیس فنیٹک سٹیٹ کے طور پر بھی جانی جا رہی ہے دنیا بھر میں ایک بریڈنگ گراؤنڈ کے طور پر جانی گئی ہے مدرسوں کے حالے سے سر جی ایسے نہیں ہیں سر ایسی ایمیج تو دنیا میں نہیں جا رہے اگر آپ تھوڑا سا باہر نکل کے دیکھیں تو پڑا چلے گئے ایمیج کیا چلے گئے پاکستان کی سر جی نائن ایلیون پاکستان لوگوں نے کروایا تھا یہ جو افغانستان میں جو جہاد کروایا تھا ایبیٹ آباد بھی تو واشنگٹن میں نہیں ہے ایبیٹ آباد بھی تو پاکستان میں ہے دس سال کس کو پالا ہے مجھے ایک باہ بتائیں جو نائن ایلیون ہوا تھا تو اس میں کتنے پاکستانی تھے ان جہازوں میں اور دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ جب افغانستان میں سوویت کا مقابلہ کرنا تھا تو پیسے کون دیتا تھا کہ بنو طالبان اور بنو یہ لوگ یہ نان سٹیٹ ایکٹر جب پاکستان کرنے لگے تو لوگوں کو برا لگتا ہے ہم اپنے مقصد کے لیے جو ہے وہ نان سٹیٹ ایکٹر استعمال کریں لوگوں کو برا لگتا ہے اور امریکہ بہادر جب مرضی نان سٹیٹ ایکٹر بنا دے انڈیا جب مرضی نان سٹیٹ ایکٹر کو افغانستان کے راستے فائنینس کرتا رہے اس کے لیے کوئی میری ذرا بات سنیے گا آپ نے بات کی کہ ہمیں ڈیریکشن نہیں آئی ہے دیکھیں ہمیں ایڈینٹیٹی کا ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے یہاں پہ ہمیں اس میں محسوس کو مانتا ہوں لیکن میں یہ نہیں سمجھتا ہماری ریاست کے پاس ڈیریکشن نہیں ہے